اسلام علیکم فرنڈز آج کی میری یہ ویڈیو ہیلتھ بیوٹی اور سکن کے بارے میں ہے ہماری سکن اللہ کی طرف سے ہمارے لئے پردے سوٹ ہے تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے اور اس کا خیال ڈائیٹ کے ذریعے کیسے رکھا جائے اس کی حفاظت ہمارے اپنے اوپر ہے اگر ہم پروپر ڈائیٹ لیں اپنا خیال رکھیں تھوڑی سی ایکسرسائز کریں تو بہت اچھا ہے عمومن جوریاں 30 سے لے کر 35 سال کے عمر میں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ہماری جل میں کولیجن ہوتی ہے جو کہ عمر کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کولیجن کی کمی سکن کی ویڈیمنز کی کمی ہوتی ہے جس کی کمی کو قرآ کرنے کے لئے صحت منہ جائیں ہیں دودھ ہے، پھل ہے، ٹرائی فروز ہے ویڈیمنٹ اے، ٹی اور ای ہے اور اومیگا ٹری ہے ان سب چیزوں کی کمی کو پورا کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر پیلوشن آئے اب ان سب کو دور کیسے کرنا ہے؟ غزہ سے ویڈیمنٹ اے، ٹی اور ای دودھ، دہی، لسی، مکھن سے حاصل ہوتا ہے یہ سب ویڈیمنٹ ہماری سکن کے لئے بہت ضروری ہیں دیکھیں کولیجن ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے ایک چیز ہے ہمارے ہاں جب ہم گوشت کھاتے ہیں پسلی یا پھٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کولیجن ملتا ہے اب اسکن کے لئے کولیجن لوشن اور انٹی ایجن لوشن بھی مارکٹ میں آئیبل ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویڈیمنٹ سی والا لوشن اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی غزہ متناسب لگنی ہے اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے فیس کا خیال رکھیں فیس کا مساج کریں مساج کے لئے فیس کے لئے سب سے بیسٹ ایلویرا ہے وہ بھی رنکلز کے لئے بہت مفید ہے اس سے آپ اپنا مساج کریں اپنے فیس کو ریلیکس کریں اور روز وارٹر بہت اچھا ہے سکن کے لئے روز وارٹر اپلائی کر سکتے ہیں آپ لیمون ہے لیمون کا مساج کریں فیس پہ رنکلز کے لئے اس کے علاوہ شہد ہے کھیرہ ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فیس پہ بہت اچھا ہے کھیرے کا مارکس بھی بہت اچھا ہے فیس پہ وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں فروٹس ہیں سبسیاں ہیں جوسز ہیں اپنی ڈائیٹ میں شامل کیجئے لیکن کولیزن کے لئے آپ کو پروٹین کی ضرورت پڑے گی اور پروٹین آپ کو انڈے سے پیدی مکن دودھ اور دالوں سے مل سکتا ہے اس کو پروپر اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں دوب سے بچیں اور نین اپنی پوری لیں اچھی طرح سوئیں پورا دن میں پانی زیادہ پییں پانی کا استعمال رکھیں اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اپنا خیال رکھیں جھگڑوں سے دور رہیں دورے خیالات سے دور رہیں اشاش بشاش رہیں اپنا خیال رکھیں ان سب طریقوں سے آپ کو مہنگے مہنگے لوشنز اور کٹوکس کے ضرورت نہیں پڑے یہ تھی میری آج کی ویڈیو تھنکس فور وچھنی آفیس